دوستو اگر آپ بھی رشک پنت اور شاردل تھاکر کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو چوتھے دن کے کھیل میں پنت اور شاردل تھاکر کی تھاکر بلے بازی دیکھ کر انگلینڈ کے دکچ بھی خپرا گئے ہیں راکرکار ان دونوں کھلاڑیوں کی بلے بازی پر انگلینڈ کے دکچوں نے کیا کہا ہے وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی پرندو اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے شاردل تھاکر اور رشک پنت میں کون ایک بہترین فنیشر ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بدایے گا دوستو چوتھے ٹیس میچ کے چوتھے دن کے کھیل میں ایک چمتکار ہوا آپ کو بتا دے کہ جب بھارتی کرگی ٹیم کے بیک ٹو بیک وکٹ گر رہے تھے تب رشک پنت اور شاردل تھاکر نے انبھاوی کھلاڑیوں کی طرح نہ صرف بھارتی بلے بازی کے بھار کو سنبھالا بلکہ ٹیم کے لئے ایک بہترین لمبی و مجبوط پارٹنرشپ بنا ڈالی چوتھے دن کے کھیل کی شروعات ہی وکٹ گرنے سے ہوئی تھی ویرات کولی ہوں اجین کے رہنے یا فر رویندر چڑھے جا تینوں فلوپ رہے تھے ایسے میں سارا بلے بازی کا بھار اب رشک پنت اور شاردل کے کندوں پر تھا لیکن دونوں کھلاڑیوں کی ڈیرنگ تو دیکھئے کہ انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف نہ صرف رن بنائے بلکہ ایک سو تس رنوں کی بہترین لمبی و مجبوط وننگ پارٹنرشپ بنا ڈالی اور اسی پارٹنرشپ کے بلبوتے پر بھارتیہ کرکٹ ٹیم انگلینڈ کی ٹیم کو تین سو اٹھ سٹھ رنوں کا پھیم کا لکشے دے پائی ہے تب ہی شاید وہ انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف آج اس میچ میں کندے سے کندھا ملا کر خڑی ہے جہاں شاردل نے اپنی پاری میں ساٹھ رن لگائے تھے تو وہیں دوسری طرف رشپ پنت نے پچاس رن لگائے اور اب انگلینڈ کے دگجوں نے بھارتیہ بلے بازوں کی انہی بلے بازی پر کمنٹ کرنا بھی شروع کر دیا ہے تو آخرکار انگلینڈ کے دگجوں نے بھارتیہ کھلاڑیوں کی بلے بازی پر کیا کہا چلی آپ کو ایک کر کے بتاتی ہیں سب سے پہلے دوستو مایکل وون نے کہا بھارتیہ ٹیم میں فاکئی میں دم ہے آج شاردل تھاکور اور رشپ پنت کو دیکھ کر پتا چل گیا لیکن انگلینڈ کی ٹیم کو کم نہ آنکھا جائے کیونکہ ان جیسے ہمارے پاس کئی کھلاڑی موجود ہیں ہاں لیکن اگر کرکٹ کے سطر پر باتچیت کری جائے تو شاردل تھاکور اور رشپ پنت میں کلاس ہے اور آج نوہ نے وہی درشایا لیکن بھلے ہی چاہے پھارتیہ بلے باز جتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لیں چوتھے ٹیس میچ کو تو پانچویں دن میں انگلینڈ کی ٹیم بھی جیتنے والی ہے ہونے دوست آپ کو بتا دے کہ کیون پیٹرسن نے پھارتیہ کھلاڑیوں پر کہا پھارتیہ کرکٹ ٹیم کو بھی کبھی ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا شاردل تھاکور اور رشپ پنت اسی بات کا ایک گدھارن ہے دونوں کھلاڑیوں کی بلے بازی واقعی میں کسی انبھوی کھلاڑی سے کم نہیں تھی خاص دور پر شاردل تھاکور کی وہ کیولے گیندباز نہیں رہے میرے نظریہ میں وہ ایک پروپر آل راؤنڈر بن چکے ہیں اور پھارتی ٹیم کے اگلے فنیشر بھی رشپ پنت بھی اچھی لیہ میں نظر آئے اور ان کی بلے بازی نے بھی انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف کافی مدد دلائی پھارتی ٹیم کو ٹیم کو اسی طریقے کے وگٹ کیپر اور آل راؤنڈر کھلاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو امید ہے کہ پھارتیہ کرکٹ ٹیم اب جیتنے کی پوری کوشش ضرور کرے گی لیکن پھر بھی انگلینڈ کی ٹیم میں ہی بازی مارے گی تو وہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ ناصر خسین نے باز سور پر رشپ پنت اور شاردل پر کہا یہ دونوں کھلاڑی ہی بھارت کا بوشے درشاتے ہیں دو ایسے کھلاڑی جو کی بھارتیہ کرکٹ ٹیم کے لیے ہر ایک سیچویشن میں لڑنا جانتے ہیں نینن کی پرفارمنس کو اسٹریلیا میں بھی دیکھا تھا اور آج ان دونوں کھلاڑیوں کو ویسا ہی روپ ہمیں اول کے میدان میں دیکھنے کو ملا ان دونوں کی پرفارمنس کہیں نہ کہیں ایسے کھلاڑیوں کی بیٹنگ کو دسمے سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ریسی سبی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیواز